کشمیر فائلز فلم دیکھنے پر چکستہ شکشہ منتری بشواہ سارنگ نے کہا کہ دیر آئے درست آئے ہم تو ہندوستان میں رہنے والے ہر ناغرک سے اپیل کریں گے کہ وہ کشمیر فائلز فلم ضرور دیکھیں فلم دیکھنے کے بعد کشمیر فائلز انشت کرے گی جو کشمیر کے حالات بگڑے ہیں اس کے ذمہ دار کانگریز کی غلط نیتیاں اور نہرو پریوار ہے نہرو کی غلط نیتیوں نے کشمیر میں عراج اکتہ کا محول بنایا دھارہ تین سو ستر لاغو کی گئی کشمیر میں جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے کشمیر میں کانگریز کی غلط نیتیوں کو عام جنتہ نے دیکھا ہے چلیے دیر آئے درست آئے کانگریز کے کارے کرتا ہی نہیں ہم تو ہندوستان میں رہنے والے ہر ناغرک سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ کشمیر فائلز فلم جرور دیکھیں کانگریز ہی دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے پرنتو یہ بھی وہ سنشت کریں کہ پکچر دیکھنے کے بعد اس بات کا کھیت جرور کانگریز ویقت کریں کہ کانگریز کی غلط نیتیوں کے قارن نہرو پریوار کی ہڈ دھرمیتہ کے قارن دھارہ تین سو ستر کے قارن جو کشمیر کے حالات بگڑے ہیں اس کے پرتی بھی کانگریز کے نیتاؤں کو کھیت ویقت کرنا چاہیے اچھی بات ہے وہ جا رہے ہیں یہ بڑی پرسندتہ کی بات ہے پر یہ سنشت وہ جرور کریں کہ نہرو پریوار نے جس پکار سے کشمیر کا بیڑا گرگ کیا جواللال نہرو جی نے اپنی ہڈ دھرمیتہ کے قارن اپنی کیول غلط نیتیوں کے قارن جس پکار سے کشمیر میں اراج اکتہ کا ماحول بنانے کے قدم اٹھائے دھارہ تین سو ستر جیسی دھارہ جس نے کہ کشمیر میں اراج اکتہ کا ماحول بنایا اس کو لاغو کر کے جو جباللال نہرو جی کانگریس اور کانگریس کے نیتاؤں نے جو پاپ کیا تھا اس کا پرائششت اور اس کے پرتیخیت بیقت کریں گے تو مجھے لگے گا کہ زیادہ اچھت ہوگا یہ دی وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں اچھی بات ہے سب کو فلم دیکھنی چاہیے اور یہ سنشت کرنا چاہیے کہ ہم سب کسی بھی وچاردھارہ کے کسی بھی پارٹی کے ہوں دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ کے لیے اور دیش کے عام اناگری کی سرکشہ کے لیے ہم سب کا دائت رہو پورو کرکیٹر اور پورو دلی سے بھاج پہ سانسد گوتم گبیر مہاکال مندر پہنچے